کے کیس میں جو ان کو سزا ہوئی اس کی اپیل بقاعدہ سماعت کے لیے چار اکنی بینچ کے آگے آج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی آج چوتھی دفعہ سماعت ہوئی آج کی سماعت میں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مختلف دلائل مختلف پیشیوں پر دیے گئے مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ لوگوں کو انصاف اگر ان کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا سپریم کورٹ میں ایک میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ٹائملی جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے جنرل پرویز مشرف صاحب کی اپیل پورے چار سال سپریم کورٹ پڑی رہی مگر انفرچنیٹلی اس سال جب ان کا انتقال فروری میں ہو جاتا ہے پانچ فروری اس کے بھی آٹھ مہینے کے بعد کل اپیل فائل کرنے کے چار سال کے بعد آج سماعت کے لیے ان کی اپیل جو ہے وہ لکھ دیئے آپ نے حالیہ یہ بھی دیکھا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس بہت تاخیر کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اتنے سالوں کے بعد دوبارہ مسکیریج آف جسٹس یا کریکنس آف کنکشن کو دیکھنے کے لیے یہ آہ اپیل جو ہے وہ لگی سو افسوس کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب خود بھی آہ بیماری کے باوجود اور ان کی فیملی بھی وہ بہت پر امید تھے کہ سپریم کورٹ میں جب ان کا کیس سنا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کونسٹیوشنل کرائیم ہیز بن ٹرائیڈ ان ان کونسٹیوشنل مینر جس طرح ان کا ٹرائل تکمیل تک پہنچا وہ سی آر پی سی کے خلاف ہے وہ کریمنل جورسپودنس کے خلاف ہے وہ آئین کے خلاف ہے وہ جلد بازی میں چلا اور سب سے امپورٹنٹ بات کوئی بھی فوجداری کا کیس ایپسنس میں غیر موجودگی میں چلی نہیں سکتا جنرل پرویز مشرف کا تمام کیس شروع سے لے کر انڈ تک تمام آٹھ گواہ جو ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں ہوئے چونکہ وہ بیمار تھے اور ان کو پھر ملک سے جو باہر بھی گئے وہ ایک مفرور نہیں تھے وہ ایک اشتہاری نہیں تھے عدالت کی پرمیشن سے سپیشل کوٹ کی پرمیشن سے سندھ ہائی کوٹ کی پرمیشن سے سپریم کوڈ آف پاکستان کی پرمیشن سے ہی لیفٹ پاکستان دو ہزار سولہ میں جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تھرواؤٹ اس کے بعد بے شمار ایویڈنس آتا رہا فوٹوگریفک ایویڈنس آتا رہا میڈیکل ایویڈنس آتا رہا ویڈیو ایویڈنس آتا رہا ان کی بیماری کا کہ ان کی بیماری ایک جینون بیماری تھی and he had to die to prove it کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے یا جو ہم باتیں ان کے بحاف پر کر رہے تھے کہ وہ جینون بیمار ہیں وہ باتیں سب کی سب سچ تھی وہ سب کی سب درست تھی جنرل پرویز مشرف اگر زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اس کیس کی پیروی کیے بغیر منا جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا کہ فیصلے کے چار سال کے بعد بھی ان کی زندگی میں لائف ٹائم میں اپیل ان کی نہیں سنی گئی تو ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں لائف ٹائم میں کم از کم لوگوں کی اپیل جو ہے ضرور سنی جائیں میں ساتھی ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو کیس آرٹیکل سکس میں ہوا آرٹیکل سکس سنگین غداری کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ نے اس کو ایسے ہی آج دن تک میڈیا پہ بھی رپورٹ کیا ہے جنرل پرویز مشرف نے کبھی بھی سنگین غداری نہیں کی نہ وہ اس کے مرتقب ہوئے اس بات کا آپ سب سے جو بیسٹ انڈیکیٹر ہے وہ یہ زفر علی شاہ کیس آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا آپ ٹکہ اقبال خان کیس اٹھا کر دیکھ لیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے انیس ججز ملا کر نے سیملر ایکشنز کو ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے انہوں نے اس کو ایک کرمینل اوفینس یا سنگین غداری یا آرٹیکل سکس نہیں کہا اسی طرح جسٹس نظر اکبر جنہوں نے سنگین غداری کے سپیشل کوٹ کے ایک فاضل جج تھے انہوں نے اس اس فیصلے سے ڈس اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے کوئی بھی سنگین انگرداری نہیں کی ہے آرٹیکل سکس کا جرم بنتائی جیسے یہ کیس کنکلوڈ ہوا اور جیسے یہ کیس چلا بہت سارے اس میں اوبجیکشنز ہیں بہت سارے اس میں ایکسٹرنل انوالمنٹس نہیں بہت سارے اس کے اندر آرڈرز آتے رہے جو کہ غیر ضروری آرڈرز تھے ٹرائل کوٹ اسے انفلونس ہوتا رہا اور کرمینل پروسیجر کوٹ کے اور جو ایک جیسے کہ کرمینل ٹرائل پروگرس کرتا ہے پاکستان میں روٹین میں یوزول طریقے سے اسے ہٹ کے اسے مختلف جنرل پرویز مشرف was tried in a different manner ہائی کوٹ کے ججز نے نہ ان کا defense لیا نہ ان کے وکیل کو بولنے کی اجازت تھی نہ ان سے defense لیا نہ ان کا تین سو بطالس کا بیان ہوا جس بیان کے بغیر آج دن تک پاکستان میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی گئی سزائے موت تو بڑی دور کی باپ اینڈ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے پاکستان کی اسٹری میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنی غیر آئینی اتنی غیر اسلامک sentence سنائی جائے جس کو paragraph 66 کی طرف refer کروں گا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے یہ غیر مناسب فیصلہ تھا یہ غیر مناسب sentence تھی اور اس کو باقی ججز نے اس سے disagree بھی کیا سو overall آج جنرل پرویز مشرف کی اپیل finally abate ہو گئی اب اس اپیل میں کچھ نہیں رکھا اس اپیل کو اب نہیں سنا جا سکتا سنا جا سکتا تھا اگر لوائیکین آ جاتے فیملی members آ جاتے ان کے relatives آ جاتے ایک درخواست کرتے اور کوئی فائن ہوتا تو اس صورت میں legal aids کو permission دی جا سکتی تھی مگر آج بڑا comprehensive order سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے اور اس order کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بالکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو revive کریں تاکہ اس اپیل میں دیکھا جائے کہ آیا جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتقب تھے یا نہیں تھے میری نظر میں he was a patriot اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہو سنگین غداری کیا ہے سنگین غداری کسی دشمن ملک کے ساتھ تعاون کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے help کرنا ہے مدد کرنا ہے کسی بادشاہ کو مارنا ہے آپ سنگین غداری کی ذرا ترجمے میں تو جائیں اس کی definition میں تو جائیں کہ ہائٹ ریزن کیا ہے ہائٹ ریزن برطانیہ میں کیا ہے کینیڈا میں کیا ہے آسٹریلیا میں کیا ہے یو ایس اے میں کیا ہے سو پاکستان میں جو actions جنرل پرویز مشرف کے آئین کے متعلق تھے یا judiciary سے related تھے وہ at best unconstitutional تو ہو سکتے ہیں مسنگین غداری کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آتے تھے نہ سکتے ہیں اپیل اگر یہ سنی جاتی تو میں آج بہت confident تھا کہ یہ article six کی اور ہائٹ ریزن کی connection کواش ہوتی اور یہ جب family اپنا mind make up کرے کوشش کرے آکے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ڈالے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کا case کیسے چلا یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کی بیماری میں یہ case چلتا رہا یہ بھی زیادتی ہوئی کہ یہ case پائے تکمیل تک پہنچایا گیا بیماری کے باوجود عدم دستیابی میں trial in absentia conviction in absentia کو بار بار ہائی کورٹ سپریم کورٹ strike ڈاؤن کر چکا ہے کہ غیر حاجری میں غیر موجودگی میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا ان کے واحد وکیل کو بھی اجازت نہیں تھی عدالت سے بات کرنے کی جبکہ prosecution کے اکیس وکیل نومینیٹ ہوئے تھے سنگین گرداری کو ثابت کرنے کے لیے تمام ایڈرز ابیٹرز وہ لوگ جو consultation process میں شامل تھے ان کو اس میں سے باہر رکھا جاتا ہے ان کو exclude کیا جاتا ہے سو آج یہ ساری باتیں ہوئی ضرور مگر اپیل آگے unfortunately نہیں بڑھ سکی کیونکہ ابیل جنرل پرویز مشرف کی ان کی وفات کی وجہ سے ابیٹ ہو چکی ہے family members timely آتے تو یہ اپیل دوبارہ کھل سکتی تھی ابھی بھی گنجائش ہے سو آہ آپ سب کا شکریہ thank you very much دیکھیں آہ فیصلہ یہی ہے کہ ان کی آنے کی دو مختلف فیصلے تھے ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس کو حامد خان صاحب جس کی آہ پیروی کر رہے تھے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کورٹ کو کی constitution کی اوپر اس کو قلدم قرار دیا تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سیٹسائیڈ کیا اور جو جنرل پرویز مشرف کی اپیل تھی جو نمبر ہو گئی تھی چار سال کے بعد سپریم کورٹ نے نمبر کی اور وہ نمبر بھی کچھ دو ماہ پہلے ہوئی آج وہ اپیل ناقابل سمات اس کو قرار دیتے ہوئے وہ بھی آج داخل دفتر ہو گئی ہے thank you very much